جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حسام خرشیر کے ساتھ جی ایس ایچ کولیکشن میں تمام دیکھنے والوں کو تمام سننے والوں کو خوشاندید کرتے ہیں ہم تمام سننے والوں تک تمام جاننے والوں تک ایک نیا وی لاغ لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ اگر زیشتہ روز سینٹ انتخابات ہوئے جس میں اگر ہم پی ڈی ایم کی بات کریں تو ایک سو انتر ووٹ لے کر وہ سر فرست رہی اگر ہم حکومت کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف ایک سو انتر ووٹ لے کے دوسرے نمبر پر رہی پاکستان تحریک انصاف اپنی وہ پرفارمنس نہیں دکھا سکی یہ جو عوام ہے وہ سوالات اٹھا رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہوئی کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی پرفارمنس دکھا نہیں سکی کہ جس کے بدولت یہ رزلٹ آیا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ادالدو کا چکر لگا رہی ہے وہ ادالدو کا چکر محض اس لیے لگا رہی ہے کہ علی گلانی کی صورت میں ایک ویڈیو سکینڈل جس میں وہ ووٹ زیادہ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں وہ ویڈیو کیا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں سوالات اٹھا رہے ہیں نمبر بتا اپنے سیون دو نمبر ہوں دو نمبر ہوں سکھ زیرو سکھ زیرو لگی ہے میرا ہے سیون ون کوئی بھی روبر آپ کا گیارہ الف ویارے بھی پیش آیا ہوں گا اسلام بھائی کو کہا دیا ہے وہ ہے بیچ میں تئیس ٹ٠ ان چار ہم پکے ہیں ایک tok یہ جاتے یاد لکھنا ہے یہ یاد لکھنا ہے میں آپ کو لفت کے سابقے دام سیون ویڈیو آہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک انہوں نے جو لگا کہ اچھا ہم دونوں کو کراس کریں گے یوں کراس کرو گے دونوں کو کراس کرو گے یا کراس کرو گے ہم نے ادھا لکھنا ہے 23 70 61 تاکہ جب اس بیلٹ میں اپنے بیپنے لکھے گا اپنے بیپنے لکھے گا سکشی لکھے گا بیلٹ پہ بیلٹ پہ بیلٹ پہ وہ ضائع ہو جائے گا اچھا ضائع کرنے کے لئے اگر وہ اپنے ہاتھ میں لے ہیں اگر 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 وہ اپنے ہاتھ میں لے ہیں آپ کو دو سیٹس ہیں اگر وہ وہ ووڈ جانے دیتے ہیں کھل رہ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو اس پلہ ہی دیں گے وہ ووڈ تو اوکی ہے پھر تو آپ نے سیزہ سیزہ ڈال کے کائٹ فولڈ کے دیں گے اور وہ چار کائٹ فولڈ نکلیں گے چاروں آپ کے ہوں ہم سمجھیں گے ناظرین یہ ویڈیو تھی جس میں میں علی گلانی ووڈ ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں یہ وہ ویڈیو ہے جو حکمت لے کر ادالتوں کے دروزے کھٹ کھٹا رہی ہے اور یوسف رضا گلانی کو ناہل قرار دینے کے لئے وہ اپنی جدو جہد کر رہی ہے یہاں پر سوال یہ جنم لے رہے ہیں کہ کیا علی گلانی کی اس ویڈیو میں یوسف رضا گلانی ناہل ہو سکیں گے یا نہیں یہ کچھ روز کے بعد ہی معلوم ہوگا ادالتوں نے یہ بات کہی کہ جو ویڈیو ہے اس کی شفاف تحقیقات کی جائیں گی انہوں نے یوسف رضا گلانی سے اس کا جواز مانگ لیا اگر ہم بات کریں پاکستان پپلز پارٹی کے مرکز رہنمہ آصف علی زرطاری کی تو انہوں نے ایک نیجی ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ گلانی صاحب کی جو فتح ہے اس کے بعد کیا آپ ان کو چیئرمن سینٹ بھی بنائیں گے سر انشاءاللہ پارٹی سوچے گی پارٹی دیکھی گی اور پی ڈی ایم ڈیسیشن دے گی ہمیں اور الحمدللہ اب بھی میں کہتا ہوں تو یہ پانچ کی ووٹوں کی جیت جو ہے یہ کم ہے ہماری بیس ووٹوں کی جیت ہونے چاہیتی جو نہیں ہوئی ہے اچھا یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے تو آپ کے بیس ووٹوں کی جیت کیوں نہیں ہوئی آپ کے پندرہ ووٹ کدھر چلے گئے شرد تو یہ تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا آپ جنرلسٹ ہیں میں تو بچارہ ایک ہندی پولیٹیشن کراچی میں بیسا ہوا ہوں بیمار آدمی جو آپ کو پتا ہے زیادہ جی ناظرین یہ وہ ویڈیو ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکز رحمہ عاصف علی زرداری کی ہے انہوں نے بہت معصومانہ انداز میں بات کی انہوں نے جو صافیوں سے گفتگو کی وہ آپ نے سنی اس پر اگر بات کریں سینیٹ الیکشنز کی تو خواتین کی جو نشست تھی وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیت لی ہے پاکستان تحریک انصاف اس پر کامیاب رہی ہے اس پر حکومتی ایک نمائن دیرے بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم خواتین کی حوالے سے کوئی اس طرح سے دلچسپ نظر نہیں آئی یہاں پر کچھ سوالات جنم لے رہے ہیں سوالات یہ ہیں کہ کچھ روز کے بعد سینیٹ چیرمین کے لیے الیکشنز ہونے ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف اپنا جو سینیٹر ہے اسے منتخب کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں کیونکہ پی ڈی ایم کی اگر بات کریں تو یوسف رزا گلانی جیت چکے ہیں اور پی ڈی ایم ہمیں بہت ہی متحریک نظر آ رہی ہے اور متحد بھی نظر آ رہی ہے ایک طرف بلاول بھٹو زداری شہباز شریف سے ملنے گے لیکن انتظامیہ نے شہباز شریف سے انہیں ملے نہیں دیا جس پر انہیں کہا کہ وہ ایک اہم عدے پر فائز رہ چکے ہیں ہمیں اس کے ملنے کی اجازت دی جائے اگر ہم اس پر مزید بات کریں تو یہ کچھ روز کے بعد تمام جو صورتحال ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ کون سینیٹ کا چیرمن بنے گا کون اس کے لیے جدوجائد کرے گا وزیراعظم عمران خان نے ادمی اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے بھی کہا کہ میں اسمبلی میں وہ ووٹ لوں گا کیا عمران خان اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہمیں ایک نئے ویلاغ کے ساتھ آپ تمام دیکھنے والوں تک تمام سننے والوں تک حاضر ہوں گے مجھے اور میری ٹیم کو جب تک آپ دیجئے اجازت اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارا یہ چینل جی ایس اچ کولیکشن ضرور سبسکرائب کیجئے اور بلائک آن کے بٹن پر ضرور پرس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تمام ناظرین پہنچ سکیں جب تک لئے آپ کا دوست آپ کا مزبان حسام خرشید آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ نیک بان